نمبر ایک ہم نے دودھ دوائی کے ساتھ لیتے ہیں یا نہیں ہم نے کلیر کر لیا کہ پانی کے ساتھ لینا ہے نمبر ایک روزہ انجیکشن سے ٹوٹتا ہے یا نہیں تو انجیکشن جو ہے بہتر ہے کہ آپ آبوائیٹ کریں چینی سے شگر بڑھتی ہے تو پیشنٹ آگ کہتے ہیں کہ ہم چینی بلکل نہیں لیتے ٹھیک ہے ہماری شگر کنٹرول نہیں ہو رہی بلکہ اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو دوائی بھی اپنی سکپ کر دیتے ہیں دیکھیں جب آپ پورا دن اور آپ کچھ بھی نہیں کھا پی رہے تو پیشنٹ کے لیتے ہیں کہ ہماری شگر جو ہے وہ نومل ہونی چاہیے تو انسلین اور اپنی ڈوز کو سکپ کر دیتے ہیں جبکہ وہ خالی پیٹ رہنے سے ان کے باڈی میں کورٹیسول ہوتا ہے ہرمونز ہوتے ہیں جو کہ شگر کو بڑھا دیتے ہیں تو وہ الٹا آرام ہونے کے ان کو مزید نقصان دے ہو سکتا ہے تو آپ کی ڈوز کبھی بھی نہیں چھوڑنی جس طرح سے ڈاکٹر نے بتایا آپ نے اسی طرح سے لینا ہے اور ڈاکٹر کی گائیڈنس سے ہی اس کو چینج کرنا ہے خود اپنی مرضی سے آپ نے سکپ نہیں کرنا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چینی چھوڑ رہے ہیں تو ہماری شگر دیکھیں صرف چینی میں شگر نہیں ہوتی شگر گندوں میں بھی ہے میدے میں بھی ہے اور چاولوں میں بھی ہے اور یہ فیزٹ ڈرنکز جتی بھی ہیں یا جو فاسٹ پوڈ ہے ٹھیک ہے ان سب میں شگر ہے شگر کا میننگ یہ نہیں ہوتا کہ میٹھی چیز ہی شگر ہوتی ہے کابو ہر ڈیٹس کو شگر بولتے ہیں اور یہ ہر چیز میں ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا لائف سٹائل جس طرح کا چل رہا ہے اس میں ہر چیز میں آپ کو ملے گی کہیں نہ کہیں تو یہ سب چیزیں شگر بڑھا رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ ہم پورا دن بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں پورا گھر کا کام کرتے ہیں ہم پھر بھی موٹے ہیں ہمارا وزن کام نہیں ہو رہا کھاتی جی میں کچھ بھی نہیں ہوں سکی روٹی کھاتی ہوں صرف ناشتے میں دیکھیں اگر وہی بات آجاتی ہے یہ جو بچوں کے پیچھے بھاگنا اور گھر کے کام ہے اس سے وزن کام نہیں ہوتا اپنے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے آدھا پونہ گھنٹا لگاتار واک ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے وہ برسک واک جنسی ہوتی ہے جس میں آپ کی ہارڈ بیٹ بھی تیز ہونی چاہیے ساتھ آپ کو پسینہ آنا چاہیے پراپر ٹھیک ہے آپ بات تو کر سکتے ہو لیکن فلو میں بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ کی سانس پھول جاتی ہے تو وہ ہوتی ہے برسک واک وہ ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ پندرہ بیس منٹ کی ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے ڈیلی اور وہ ایک سپریٹ چیز ہے اس میں آپ کے ابڈومن کے مسلس بازو کے ٹانگوں کے سارے ایٹلائز ہوں دوسرا سوکی روٹی کھانے سے وزن کام نہیں ہوگا آپ نے پراپر ایک سکیجول سے کھانا کھانا ہے اور اس میں کیا لے رہے ہیں کیا نہیں لے رہے ہیں وہ سب کاؤنٹ ہوگا پھر آپ کا ویٹ کام ہوگا تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم تو بچوں کے پیچھے پرا دن بھاگتے ہیں گھر کے کام کرتے ہیں ہم پھر بھی موٹ ہیں میدے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس چڑ گئے دماغ کی طرف کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی وہ بلوٹڈنس ہوتی ہے پیٹ کھول جاتا ہے جیسے گو بی، آلو، سفید چنے کچھ ایسی چیزیں کھا کے ہو جاتا ہے یا میدے میں کوئی انفیکشن چاہ رہا ہے کوئی بیکٹیریا ہے تو پیشن کو چکر آتے ہیں انہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے چیز کھائی گیس بنی پیٹ میں اور اسی دماغ کی طرف چلی گئی ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا یہ اصل میں ہے کہ بعض اوقات جو آپ کے ایسی ڈک تضابیت والے کنٹینٹس ہیں سٹمک کے وہ واپس جاتے ہیں موہ کی طرف اور وہ سمٹائمز ایریٹیٹ کرتے ہیں آپ کے اینر ایئر کو وہ آپ کے بیلنس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو پیشن کو چکر اور ڈیزینیس فیل ہوتا ہے یہ ایک پیتو خیزیولوجی ہے اندر کی کہانی ہے جو میڈیکلی آپ پڑھو تو آپ کو یہ ملے گا اور یہ علامات ہوتی ہیں یہ تضابیت کی علامات ہوتی ہیں یعنی میدے کی علامات ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ میں گیس بنی تو ڈریکٹ دماغ کی طرف جا رہی ہے فیل ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ قدم ایک جگہ رکھتا ہے پڑھتا دوسری جگہ کیا اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو اس کا لنک جو ہے تضابیت سے اپنے میدے کیلئے جو اچھی چیزیں ہیں اور جو لائف سٹائل ہیں وہ اپنانا ہے تو اس سے آپ کا ایک ایسز کی ایسزیں ہی فتم ہو جائیں گے ٹھیک نا تو یہ کچھ سوالات تھے آج کی ویڈیو میں ہم نے اس کو کلیئر کیا اللہ حافظ شکریہ